بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل شام کو ہی ہم نے ہماری چھوٹی بہن شرمین کو رخصت کیا تھا اور اب ہم نے اس کے گھر ناشتہ لے کر جانا تھا اور شور پڑا ہوا تھا میری ماں سب کو کہہ رہی تھی کہ اتنا خرچہ کیا ہم نے کم سے کم ناشتے کی رسم تو بڑی بہن کو ادا کرنی چاہیے یعنی کہ مجھے لیکن میرے گھر کے حالات اچھے نہ تھے پھر بھی میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی پھر میری ماں کو کچھ پسند نہ آیا اور اب وہ خود ناشتہ بنا رہی تھی میں اپنی شوہر کے پاس آئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماں کو ہمارا کیا کبھی بھی پسند نہیں آتا میں نے کہا کہ بس چھوڑ دیں کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ ناشتہ لیے شرمین کے گھر چلے گئے ساری راستے میری ماں مجھے باتیں سنا رہی تھی لیکن جب وہاں گئے تو معاملہ کچھ کڑبر لگ رہا تھا وہ لوگ ہمیں دیکھ کے حیران رہ گئے ان کے چہروں کے رنگ گڑ گئے وہ کہنے لگے کہ ہمیں لگا کہ آپ ناشتہ لے کر نہیں آئیں گے ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو رسم ہے میں آگے بڑھی اور میں نے کہا کہ میں شرمین کے پاس جاتی ہوں ظاہر ہے اگلے دن دلہن سے پوچھنا بھی تو ہوتا ہے کہ وہ کیسی ہے سب کچھ ٹھیک ہے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہوئی اس سے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں اس کے ساتھ اس کے شوہر کا رویہ کیسا تھا اور یہ سب بڑی بہن کا ہی کام ہوتا ہے وہ بھی جو شادی شدہ ہو لیکن جب میں اس کے کمرے میں جانے رگی تو ان لوگوں نے مجھے جانے سے روکا یہاں تک کہ انہوں نے بقاعدہ ہمیں روکنا شروع کر دیا تھکے دینے شروع کر دیئے وہ بس ہمیں ایک سائٹ پر بٹھانا چاہتے تھے یا پھر اس گھر سے نکال دینا چاہتے تھے لیکن پھر ہم لوگ بھی زبردستی اندر داخل ہو گئیں اور جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئے ایسا منظر تھا کہ میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی لیکن مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی میں نے باہر آ کے اتنا ہی کہا کہ شرمین اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن جب مجھے تفصیل پوچھی گئی تو میری زبان بند ہو گئی کیسے بتاتی میں ایسی بات کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے شوہر نے کیا تھا یہ سب کچھ حمجت کا کیا تھا دھرا تھا جب میری شادی ہوئی تو شرمین صرف سولہ سال کی تھی میں وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اپنے خاندان میں پسند کی شادی کر لی اور یہ میرا سب سے بڑا گناہ تھا شادی کے دو سال تک تو میری ماں باپ نے مجھ سے بات بھی نہیں کی پھر اللہ نے مجھے چاند سبیٹا دیا اور میری طبیت بڑی خراب ہو گئی یہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے ہزبتال آئے اور اس کے بعد صلاح ہو گئے پھر گھر میں آنا جانا بچے سے پیار کرنا سب کچھ نارمل ہونے لگا لیکن میری ماں پھر بھی کبھی کبھی کوئی تانہ مار دیتی تھی جب وہ میری حالت دیکھتی تو کہتی کہ اگر پسند کی شادی کرنی تھی تو کچھ دیکھ کر تو کرنی تھی تیرے شوہر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے گھر کرائے کا ہے چھوٹی سی موٹر سائیکل ہے تھوڑی سی تنخواہ ہے چار برتن ہے تیرے گھر میں چار چار پائیاں کچھ بھی تو نہیں ہے میں نے میری ماں سے کہا کہ کچھ نہیں ہے پر محبت تو ہے نا خوشیاں ہیں سکون ہے اللہ نے بیٹا بھی دیا ہے بس یہی سب کافی ہوتا ہے میری ماں نے کہا کہ یہ سب کافی نہیں ہوتا ایک ماں اس لیے غریبی برداشت نہیں کرتی کہ اس کی بیٹی بھی کل کو اس سے بھی برے محال میں چلی جائے لیکن اب میں بھی تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی پر ہاں اپنی بیٹی شرمین کے لیے بہت اچھا گھر تلاش کروں گی ویسی بھی وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے میری ماں کی زبان بہت کڑوی تھی لیکن ہمیں عادت تھی اس لیے برا نہیں لگتا تھا اور شرمین کے لیے واقعی ایک بہت اچھا رشتہ آیا ان کو ہماری بہن پسند آ گئی اور وہ لوگ بھی شادی جلدی کرنا چاہتے تھے وہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے ان کے پاس بہت پیسے تھے لڑکی کا نام امچد تھا ان کے گھر میں ایک نہیں دکانیں تھی شہر میں بڑا کھروبار تھا یہ سب کچھ ہماری گھر اس لیے آیا کیونکہ ہماری بہن خوبصورت تھی اور ان لوگوں کو سیدھے سادھے لوگوں سے رشتہ رکھنا تھا رشتہ تو پکا ہو گیا لیکن دوسرے ہی دن ان کی ماں کی کال آ گئی اور کہنے لگی کہ ہم دوبارہ آنا چاہتے ہیں میرے ماں نے کہا کہ ابھی تو یہ لوگ آ کے گئے تھے اب دوبارہ آ رہے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں کہیں تو نے تو نہیں کوئی سفلی کرا دی بہن پہ میں نے کہا کہ امی آپ کو کیا لگتا ہے میری بہن ہے وہ میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے پورے آٹھ سال بڑی ہوں میں اس سے میری ماں نے کہا کہ ہاں ہاں آج کل کہاں بہنوں میں وہ پیار رہ گیا آج کل تو ایک دوسرے سے جلتی ہیں اور جتنا اس کا شہر ایک ہفتے میں کماتا ہے اتنا تیرا شہر ایک مہینے میں بھی نہیں کماتا ہوگا شرمین نے کہا کہ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں جب ہم دونوں بہنوں میں فرق نہیں تو آپ کیوں ہمارے دلوں میں نفرت ڈال رہی ہیں وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم میں نہ ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے دیکھیں اس زندگی ہے زندگی میں اتفاق ہوتا ہے وہ بہت بڑا اتفاق ہو گیا ہے ہمارے بیٹے کو آپ کی بیٹی کا نام بلکل بھی پسند نہیں ہے آپ کی بیٹی کا نام بدلنا پڑے گا یہ بات سن کے ہم بڑی حیران ہوئے ہم نے کہا کہ نام میں کیا مسئلہ ہے یہ کوئی ایسا نام تو نہیں جس کو بدل لیا جائے مطلب کچھ نام ایسی ہوتے ہیں جو بلکل بھی پیارے نہیں ہوتے یا بہت پرانے زمانے کے لگتے ہیں جن کو بدل لینے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جیسے رضی اللہ صفیہ نجمہ لیکن شرمین نام تو بہت ہی پیارا نام تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بیٹے کو یہ نام نہیں پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام مہتاب رکھ دیا جائے یعنی کہ چاند دیکھیں یہ تو پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا جب لڑکی کی شادی ہوتی تو ایسی سمجھا جاتا تھا کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہوئی ہے اور پھر اس کا نام بھی بدل دیا جاتا تو وہ جو ممتاز محل ہے جس کے لئے تاج محل بنایا گیا تھا اس کا نام پہلے ارجمن بانو تھا لیکن جب شادی ہوئی تو اس کا نام ممتاز محل رکھ دیا گیا سوچا ہے ہمارے بیٹے نے آپ کی بیٹی مہتاب کتنا خوبصورت نام ہے میری ماں تو ویسے ہی ان کے سہر میں آئی ہوئی تھی نام کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی ٹانگ بھی بدل دیں ہاتھ بھی بدل دیں تو میری ماں بھی مان جاتی انہوں نے بنا شرمین سے بات کیے کہہ دیا کہ ہان جی نام بدل دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آج سے ہم بھی اس کو مہتاب ہی کہلائیں گے شرمین کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی اس نے کہا کہ میں پڑی لکھی لڑکی ہوں اور نام انسان کی پہچان ہوتا ہے آپ نے بنا مجھ سے پوچھے بیٹھے میرا نام بدل دیا وہ رونی لگی اور اس نے کہا کہ ابھی شادی ہوئی نہیں اور مجھے اپنے نام کی قربانی دینی پڑ گئی ہے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا آپ لوگوں کا کہنا تھا کہ امیر لوگ ہیں جیسے تیری بہن زلیل ہو رہی ہے تو زلیل نہیں ہوگی کم سے کم میری بہن کا نام تو نہیں بدلا امی نے کہا کہ آج سے تو ہم سب کے لئے مہتاب ہے تو پھر مہتاب ہی ہے مو بند رکھ وہ تجھے اپنے گھر کا چاند بنانا چاہتے ہیں تو ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے میری بہن بڑی پریشان تھی میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا کہ دیکھو شادی ہو جانے دو کل کو اپنے شوہر کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنا وہ کہنے لگی کہ جس نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ شادی ہو جائے بعد میں نام بدل دوں گا پہلے ہی کہہ دیا وہ بعد میں میری کیا بات مانے گا شرمین پڑی لکھی بھی تھی اور اسے یہ سب کچھ پسند بھی نہ تھا اس نے کہا کہ مجھے بلکل یہ بات اچھی نہیں لگی میں نے کہا کہ دیکھو اب تو امی نے ان کو کہہ دیا ہے اب بھار بھار تو نہیں کہہ سکتے نا کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم اس کو سمجھا لینا پر اسے یہ بات کچھ پسند نہیں آئی تھی اس نے کہا کہ باجی امی تو بلکل ان لوگوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں کروا رہی آپ کو تو پتہ ہے نا جہاں رشتہ کرنا ہوتا ہے ان کے بارے میں پوچھتاش بھی کروائی جاتی ہے آپ بھائی سے کہیں نا وہ پتہ کروا دیں وہ بھائی میرے شوہر کو کہتی تھی میں نے کہا کہ اگر امی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے پوچھ کچھ کروائی ہے تو وہ کتنی باتیں سنائیں گی وہ کہنے لگی کہ آپ میرے لیے اتنا تو کر سکتی ہیں باجی دیکھیں میں آپ کی بہن ہوں بس آپ بہنوں کی طرح میرا ساتھ میں نے اپنی شوہر سے کہا کہ آپ ذرا ان کے بارے میں پتہ کریں ان کے محلے میں جائیں آس پاس کے گھر والوں سے پوچھیں آس پاس کے لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت پوچھ لوں گا میں گھر پہ ہی تھی جب میرا شوہر آیا میں نے کہا کہ کیا پتہ چلا تو کہنے لگا کہ تمہاری بہن کے ساتھ بلکل اچھا نہیں ہونے والا اپنی بہن کو کہو کہ وہ اس جگہ شادی کرنے سے انکار کر دے میں نے کہا کہ کیا مطلب میرے شوہر نے کہا کہ اس لڑکے کے بارے میں تو بڑی عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں اس کی تو پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے اور سنا ہے کہ لڑکی ایک مہینے کے بعد ہی بھاگ گئی تھی بلکہ وہ لڑکی خودکشی کرنا چاہتی تھی اور ان لوگوں نے اسے پاگل کہہ کر گھر سے نکال دیا اور طلاق دے دی میں نے کہا کہ یہ بات تو انہوں نے ہماری امی کو نہیں بتائی وہ کہنے لگا کہ اور بھی بہت کچھ مشہور ہے کہ بہت ہی جھگڑالو اور غصے والا لڑکا ہے اس کے بہت سے چکر جر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے لڑائی کرتا ہے تھانے میں بھی جا چکا ہے بہت ہی اکھڑ دماغ اور غصے والا انسان ہے تمہاری بہن بہت معصوم ہے سمجھتار لڑکی ہے ایسے انسان کے ساتھ رہے گی تو اس کی ساری صلاحیتیں دب کے رہ جائیں گی اپنی امی سے کہو کہ صرف پیسہ نہیں دیکھیں جس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اس کو بھی تو دیکھیں میں نے کہا کہ میں اپنی بہن سے ضرور بات کروں گی اور میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم سیدھا اپنی ماں سے بات کرو اپنی بہن سے بات مت کرنا اگر تمہاری ماں مانتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم نے یہ سب کچھ اپنی بہن کو بتا دیا اور پھر تمہاری ماں نے بھی وہی پر شادی کر دی تو تمہاری بہن کا دل اپنے شوہر کے لیے پہلے سے ہی خراب ہو جائے گا میرے شوہر نے تو بہت عقل کی بات کی تھی میں نے اس گھر جا کر اپنی ماں سے بات کی تو اس نے میری ساری بات سن کے کہا کہ تجھے کس نے کہا کہ اس کی پوچھ کچھ کروانے کو آس پاس کے لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں جلتے ہیں ان سے اتنا اچھا گھر ہے تو بھی جل رہی ہے مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میری رشتے سے انکار کر دوں آج تو بولک تاریخ کو ٹھیک کرنے آ رہے ہیں امی نے کہا کہ صرف لڑکا دیکھنا چاہیے باقی زسرال والے کسی کے بھی اچھے نہیں ہوتے اور حالات بھی نہیں لڑکیوں کے تو نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے لیکن اگر شوہر اچھا ہو تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے میری ماں نے کہا کہ تم مجھے زندگی کے سبق نہ پڑھا جا جا کے اپنا کام کر وہی بات ہوئی شام کو بولک تاریخ رکھنے کے لیے آ گئے ہر دو ہفتے بعد شادی بھی ہونے دی میری ماں نے اور ان کی دوستوں نے مجھے اتنی باتیں سنائی اتنا برا بھلا کہا بار بار کہتی تھی کہ اپنی پسند سے شادی کرنے والیوں کا تو یہی حال ہوتا ہے دیکھ کتنی اچھی جگہ بیٹی بھیج رہے ہیں جب ماں باپ شادی کرواتے ہیں نا تو کم سے کم ایسے انسان سے کرواتے ہیں جو تین وقت اچھی روٹی تو کھلا سکے اور یہ جو محبت کی شادی ہوتی ہے اس میں عورتیں ظلیل ہی ہوتی ہیں میری ماں نے مجھے اتنی باتیں سنائی کہ اب تو مجھے رونا آ جاتا تھا میری بہن کہتی تھی کہ آپ میرے لیے سن لو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ لڑکا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ ہاں بس تھوڑا غصے والا ہے تو اس نے کہا کہ غصے والے تو سارے ہی ہوتے ہیں کیوں علی بھائی آپ پہ غصہ نہیں کرتے میں نے کہا کہ نہیں وہ مجھ بھی کبھی غصہ نہیں کرتے اگر وہ گھر آئیں اور میں کہوں کہ میں نے کھانا نہیں بنایا تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں بچے کو پکڑ لیتا ہوں تم کھانا بنا لو اگر مجھ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ دوڑ دی کیسے دوڑ دی پتہ ہے کتنے کی تھی وہ کہتے ہیں کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی اور اگر ہم کبھی بزار جائیں اور واپسی پر میں کہوں کہ میں تو فلان چیز لینا بھول گئی تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں بات میں جا کر لے آؤں گا وہ یہ نہیں کہتے کہ جب بزار گئی تھی تو لے لینی تھی یہ تمہارا دماغ کہاں تھا لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن تمہارے بھائی بہت اچھے ہیں میرے بہت خیال رکھتے ہیں ان کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن ان کا دل میرے لئے محبت سے بھرا ہوا ہے میری بہن نے کہا کہ اللہ کرے کہ میرا شوہر بھی ایسا ہی ہو میں نے کہا کہ اللہ سب خیر کرے لیکن دل ہی دل میں میں بڑی پریشان تھی میری بہن کی شادی کے لیے انہوں نے جو سامان بھیجا وہ بھی بہت زیادہ قیمتی تھا لیکن رنگ کچھ عجیب سے تھے کہنے رکھے کہ ہمارے بیٹے امجد کو یہ پسند نہیں ہے وہ پسند نہیں ہے سب کچھ اپنی پسند سے بھیجا ہے ہلکی ہلکی رنگ تھے شادی تھی شادی کو تو دلہن تیز رنگ کی پہنتی ہے اچھی لگتی ہے اور میری بہن کی رنگت صاف تھی اس کے سارے رنگ ہی اچھے لگتے تھے وہ بھی بڑی پریشان تھی خیر اس کی شادی کا دن آ گیا اور وہ رخصت ہو گئی شادی پہ بھی وہ لوگ اپنی مرضی چلا رہے تھے ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے ہماری بہن کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی خرید لیا ہے اسے خریدنا نہیں تو اور کیا کہتے ہیں ان کو تو کسی سے بات کرنے کی تمیز تک نہ تھی جب میری ماں اسے مٹھائی کھلانے لگی تو اس نے کہا کہ میں پہلے بات مٹھائی کھا چکا ہوں جبکہ اگر تھوڑی سی کھا لیتا تو کیا ہو جاتا اس نے میری ماں کا ہاتھ پیچھے کر دیا میری ماں نے فوراں میرے شوہر کی طرف دیکھا جس نے آج تک ان سے ہلکی سی بھی بتتمیزی نہیں کی تھی بلکہ باتیں سن کے بھی چپ رہتا تھا اب ہم لوگ اپنی بہن کے لیے صرف دعائیں ہی کر سکتے تھے رات گزر گئی تو مجھے یوں لگا کہ بس سب خیر ہے رات گزر جانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک رہا ہے صبح ہم لوگوں نے ناشتہ لے کر جانا تھا جو کہ میری ذمہ داری تھی میں نے اپنی طرف سے وہ سب کچھ بنایا جو مجھے ٹھیک لگا لیکن میری ماں نے ہی پہلے کیڑے نکالنے شروع کر دیئے اور کہا کہ یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو تو ہماری نہ کٹوائے گی اب وہ خود کچھ دو چار چیزیں بنا رہے تھی اور ہم لوگ جانے میں تھوڑا دیری کا شکار ہو گئے پر اس نے کہا کہ امیر لوگ ہیں دیر سے ہی ناشتہ کرتے ہوں گے جب ہم لوگ وہاں گئے تو محول کچھ عجیب سا تھا وہ لوگ ہمیں شرمین سے ملنے نہیں دے رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے عجیب سی حرکتیں کرنی شروع کر دی انہوں نے اچانک سے ہمیں کہا کہ ناشتہ لانے کا شکریہ اب آپ چلے جائیں ہم نے کہا کہ ہم اپنی بہن سے ملے بغیر کیسے جا سکتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اب بعد میں مل لینا لیکن اب کچھ گڑ بڑ تھی میرے شوہر نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے کیونکہ ہم دونوں پہلے ہی لڑکے کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا اس سے کچھ بھی بائد نہیں تھا میں ان لوگوں کو پیچھے ہٹاتی ہوئی آگے کی طرف بھاگ گئی میری ماں کو میرا یہ کام بڑا برا لگا لیکن جب میں کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی میری بہن تو اس دنیا میں ہی نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ کہانی پورا کمرہ سنا رہا تھا چیخ چیخ کے بتا رہا تھا کہ غلطی کس کی ہے میرے پاس ایک ہی فون تھا پتہ نہیں میری اکل نے کیسے کام کیا جیسے میرے دل میں یہ بات آئی میں نے کامتے ہاتھوں سے ویڈیو آن کی اور پورے کمرے کی ویڈیو بنا لی میں نے تیس سیکنڈ کی ہی ویڈیو بنائی تھی لیکن اس میں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا ان میں سے دو عورتوں نے مجھے پکڑا اور باہر لے آئیں اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے میں نے باہر آکے چلانا شروع کر دیا تو شرمین مر چکی ہے مر چکی ہے وہ زندہ نہیں ہے میری ماں بھی حیران رہ گئی میرا باپ بھی ان لوگوں نے ہمیں دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا اور دو گھنٹے کے بعد ہماری بیٹی کی میت ہمارے گھر واپس پھیج دی اور کہا کہ اس نے تو شادی کی رات زہر کھا لیا تھا لگتا ہے کسی اور سے پیار کرتی تھی اور ہمارے بیٹے سے شادی ہو گئی ہم لوگوں پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی میری ماں پتھر بنے بیٹھی تھی اور میرا باپ ایسے باتیں سن رہا تھا اور کرو امیروں میں رشتے ایسے ہوتے ہیں امیرزادے بکڑے ہوئے اسی نے مارا ہے ہماری بیٹی کو اسی نے جان لی ہے اور اب کیسے لاش ہمارے گھر بھیج دی میں نے وہ ویڈیو اپنے باپ کو دکھا دی جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس لڑکے نے کیا تھا سارا کمرہ بکھرا ہوا تھا میری بہن بستر پہ بے حصو حرکت پڑی تھی اور شیشے پہ کچھ لکھا تھا پتہ نہیں کس چیز سے لکھا گیا تھا شاید لال رنگ سے یا لپسٹک سے کہ تم شرمین نہیں مہتاب ہو بات میں میرے شوہر نے پتا کیا تو پتا چلا کہ اس لڑکے کا کسی شرمین نامی لڑکی سے چکر تھا اور یہ اسے بہت پسند کرتا تھا پھر وہ اسے دھوکہ دے کر اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اس لیے یہ شرمین کے لفظے ہی پاگل ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے کو یہ لفظ بولتا تو یہ پاگل ہو جاتا اب یہ تفاق تھا کہ جو لڑکی سے دوبارہ اس سے پسند آ گئی اس کا نام بھی شرمین تھا اسی لیے اس نے کہا کہ نام بدل دیا جائے ہمیں لگا کہ بس ایسے ہی نام بدل رہے ہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں اور نارمل بات ہے لیکن بات بلکل بھی نارمل نہ تھی کیونکہ یہ ایک نفسیاتی مریض تھا اس کے پاس بیسے تھے گاڑیاں تھی نوکر تھے کھر تھے لیکن اس کے اندر ذرا بھی حساس نہیں تھا یہ آدمی دھوڑی تھا یہ تو جانور تھا اس طرح تو کوئی جانور ہی کرتا ہے انہوں نے سارا کچھ وہاں سے ہٹا دیا کمرہ صاف کر دیا گیا ہماری ہی بہن کے پاس زہر کی خالی بوتل اور ایک خط لکھ کے پاس رکھ دیا جس میں لکھا تھا کہ میں کسی اور سے پیار کرتی تھی میری شادی میرے ماں باپ نے زبردستی کروا دی اس لیے میں زہر کھا کے اپنی جان دے رہی ہوں میری موت کی ذمہ دار میں خود ہوں ان کے پاس ثبوت تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن میرے پاس بہت بڑا ثبوت تھا پر ہم لوگ غریب تھے ہم لوگ اگر تھانے میں جاتے کیس کرتے کچھ بھی کرتے تو ہمارا ساتھ کس نے دینا تھا کسی نے بھی نہیں دینا تھا غریبوں کے ساتھ کون ہوتا ہے لیکن وہ یہ بات پھول گئے کہ غریبوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے ہم جس وکیل کے پاس گئے اور اسے سب کچھ بتایا اس کا یہ پہلا کیس تھا اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے فیس نہیں لوں گا اور میں ان لوگوں کو کیفے کردار تک ضرور پہنچاؤں گا کیونکہ جو مقابل وکیل تھا وہ بہت ہی تگڑا تھا اس نے مجھ سے ویڈیو کے ایک کاپی بھی لے لی اور کہا کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ آپ کے پاس ویڈیو تھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ ہی ہمارے گھر میں شرمین کی ایک ڈائری پڑی تھی جس میں اس کی لکھائی تھی اسی ڈائری لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا وہ بچپن سے ڈائری لکھا کرتی تھی لیکن یہ بات ان لوگوں کو پتہ نہیں تھی کیس تو ہمارا مضبوط تھا پر قسمت میں کیا تھا یہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے ہم لوگوں نے کیس کر دیا اور آخر تک ایسا لگتا تھا کہ ہم ہار جائیں گے لیکن ہمارے وکیل نے آخر میں یہ ویڈیو والا پتہ پھینکا اور سارے کوٹ روم میں ویڈیو دکھا دی ویڈیو سامنے آئی وہاں پر کھڑے کھڑے ہی امجد کو دورہ پڑ گیا اور اس نے ساری بات مو سے اگل دی اس نے کہا کہ میں جب کمنے میں آیا تو وہ دلہن بنے سامنے بیٹھی تھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی مجھے یہ لڑکی پسند آئی کیونکہ یہ بہت پیاری تھی اور میں اپنی سابقہ ایکس کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ مجھے تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی مل گئی ہے میں بہت خوش تھا میں نے جب اس کا گھنگوٹ اٹھایا اور اسے کہا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو مہتاب تو جانتے ہیں جج صاحب اس نے آگے سے کیا کہا اس نے کہا کہ میں مہتاب نہیں شرمین ہوں مجھے اس کی یہ بات پڑا ہی غصہ آیا پہلے ہی میرے دوستوں نے مجھے شراب پلائی تھی میں اپنے ہوشوں ہواس میں بالکل بھی نہیں تھا اوپر سے وہ بار بار کہنے لگی کہ میں شرمین ہوں مہتاب نہیں ہوں آپ مجھے شرمین کہیں گے نہیں تو میں آپ کی بات بھی نہیں سنوں گی کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی اچھے طریقے سے پیش نہیں آ سکتی تھی مجھے بہت غصہ آیا اور پھر غصے میں میں نے وہی کیا جو غصے میں کیا جاتا ہے میں نے اپنا غصہ اس کی اوپر نکال دیا ہر وہ اس دنیا سے چلی گئی ایسی عورت کو چلے ہی جانا چاہئے جو شادی کی پہلی ہی رات اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی تو ساری زندگی اس کو حکم کیسے مانے گی جج صاحب کو بھی غصہ آ گیا انہوں نے کہا کہ حکم مانتی وہ تمہارا کیوں تم اس کو خرید کے لائے تھے ہمارے معاشرے میں شادیاں لڑکا اور لڑکی کی پسند سے بھلے ہی نہ ہوں لیکن گھر والوں کی مرضی سے ہوتی ہیں کوئی کسی کو اپنی بیٹی بیشتا نہیں ہے تمہیں تو اب ہم ٹھیک کریں گے تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا علاج جو تمہارے ماں باپ نہیں کروائے وہ ہم کروائیں گے جج صاحب کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے سخت فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو سزائے مات دی جائے اس کے ماں باپ نے ایڈی چوٹی کا سوڑ لگا دیا کہ نہیں نہیں جوان لڑکا ہے عمر قیدی دی جائے کیونکہ عمر قید کی جب سزا ہوتی ہے تو اس میں راتیں اور دن دونوں کو کچھ اس طرح سے گنا جاتا ہے کہ عمر قید کا مطلب یہ نہیں کہ ساری زندگی انسان جیل میں رہتا ہے ہاں اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزر جاتا ہے لیکن اس کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن سزائے مات میں بہت جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے دو سے تین مہینے کا وقت دیا جاتا ہے کبھی کبھی اس سے بھی کم اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جج صاحب نے سزا سنائی تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے انہوں نے کہا کہ اگر اس کے ماں باپ کو پتا تھا کہ یہ نفسیاتی مریض ہے تو اس کی شادی کرنے کی بجائے اور اس کی شادی پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کی بجائے اس کو ہسپتال میں داخل کرواتے اور پہلے اس کا علاج کرواتے اور اس کے بعد کسی کی بیٹی اس کے حوالے کرتے ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ماسوم لڑکیاں اس دنیا سے چلی جاتے ہیں اس بیچاری کا کیا گزور تھا اس کے دل میں بھی تو خواب تھے ارمان کی خیال تھے ہر وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کے چلی گئے ہم لوگوں نے اس دکھ کو بڑی مشکل سے برداشت کیا جس نے ہماری بہن کے ساتھ غلط کیا اس کو سزا تو مل گئی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہماری بہن واپس آ جائے گی اس کے بعد سے میری ماں نے مجھے کبھی کوئی الٹی سیدھی بات نہ کی اور میرے شوہر کی بھی بہت عزت کرتی تھی میرے بچوں سے بھی بہت پیار کرتی تھی اور میں بھی ان کی آنکھ کا تارہ بن گئی کیونکہ ان کی اکلوتی اولاد میں ہی رہ گئی تھی ہم لوگ صرف دو بہنیں ہی تھی ہمارا اور کوئی بھائی بھی نہیں تھا میرے والد صاحب میری ماں کو بار بار کہتے کہ تیرا غرور پڑ گیا ہماری بیٹی کی قسمت پہ تو بار بار غرور کر رہی تھی یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو بلیم تو کیا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو کسوروار ٹھہرانا چاہتے ہیں کہ بس یہ پتہ چل جائے کہ کس کی وجہ سے ہوا ہے لیکن اس کا کیا فائدہ کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا شرمین بیچاری تو اس دنیا سے چلی گئی یہ کہانی میں آپ لوگوں تک پڑی مشکل سے پنچا رہی ہوں میرا دل ابھی بھی رو رہا ہے جبکہ اس بات کو دو تین سال ہو چکے ہیں یہ کہانی پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں تو سوچ سمجھ کے کریں انہیں ایسے لوگوں کے حوالے نہ کریں صرف دولت، گھر، نوکر، پیسے، گاڑیاں نہیں دیکھتے بلکہ لڑکا دیکھیں اگر لڑکا اچھا ہوگا تو وہ یہ دولت خود کما لے گا لیکن اگر لڑکا اچھا نہیں ہوگا تو اس کی دولت آپ کی بیٹی کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ پائے گی میرے شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ابھی بھی کچھ نہیں ہے ہمارے حالات ابھی بھی برے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں اللہ نے مجھے سال بھر پہلے بیٹی سے نوازا اور میں نے اس کا نام شرمین رکھا وہ زیادہ تر میری ماں کے پاس ہی ہوتی ہے میری ماں کہتی ہے کہ اللہ نے شرمین ہمیں واپس دے دی ہے اور وہی اس کو پال رہی ہیں اب ہم لوگوں نے گھر بھی ایسی جگہ پہ لے لیا ہے جہاں پہ ہم قریب ہی رہتے ہیں میرے بچے میری ماں کے پاس ہی ہوتے ہیں مجھے زیادہ تنگ بھی نہیں کرتے میری زندگی میں خود تو کچھ برا نہیں ہوا لیکن میری بہن جو مجھے چھوڑ کے چھلی گئی یہ نقصان بہت بڑا ہے وہ مجھے بہت یاد آتی ہے جب اس کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو میں بہت پریشان ہوتی ہوں میری ماں کو بھی پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ان کی بھی ہے اس لیے تو وہ چپ رہتی ہے زیادہ بولتی نہیں لیکن غلطی مال لینے سے غلطی کا حضالہ تو نہیں ہو جاتا جو ہونا تو وہ ہو چکا اور اب اسے کبھی بدلہ بھی نہیں جا سکتا اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ